السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں ہم پاسٹ پرفیکٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ پاسٹ پرفیکٹ کونسا ٹینس ہیں اس کی پہچان کیا ہے اس کے سینٹنسز کی سٹرکچر کیسے ہوتی ہے اس کے ہیلپنگ وربز کونسے ہوتے ہیں اور اس کے جو ڈیفرنٹ چار قسم کے سینٹنسز ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے بناتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس وہ ٹینسز ہوتے ہیں جب ہم ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ماضی میں وہ کوئی کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے مثال کے طور پر پاکستان نائنٹین نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیت چکا تھا تو اردو میں جو سینٹنسز ہوتے ہیں ان کی پہچان کچھ اس طرح ہوتی ہے چکا تھا چکے تھے یا چکی تھی جب بھی کسی سینٹنس کی آخر میں یہ ورڈز آئیں گے تو ہم ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس ٹینس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا کس ٹینس میں بات ہو رہی ہے تو اس کا جو ہیلپنگ ورب جو یوز ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں وہ ہے ہیڈ یعنی جب ہم ورب کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ورب لگائیں گے تو وہ ہیلپنگ ورب ہیڈ یوز ہوگا سیمپل سینٹنسز میں ہیڈ سیمپلی اکیلا یوز ہوتا ہے جبکہ نیگٹیو سینٹنسز میں ہیڈ کے ساتھ نارٹ کا اضافہ بھی ہوتا ہے سینٹنسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹینس میں جو چار قسم کی جو سینٹنسز ہوتی ہیں وہ فرسٹ سیمپل سینٹنسز سیکنڈ نیگٹیو سینٹنسز یا سیمپل کوم پوزیٹیو سینٹنسز بھی کہتے ہیں سیکنڈ ون جو پہلی قسم ہے جو سینٹنسز ہوتے ہیں جب ہم اس میں جسٹ ورپ کے ساتھ ہیڈ لگاتے ہیں یعنی پاکستان ہیڈ ون دمیج ان نینٹین نینٹی ٹو دوستو ہیڈ جو ہے ایک ہیلپنگ ورب ہے جو کہ ورب کے ساتھ ہم نے لگایا اور ورب کی تیسری فارم یہاں پہ یوز ہوتی ہے ناملی دوستو جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے اس میں ورب کی تیسری فارم ہی یوز ہوتی ہے جس جو پہلا پہلی جو قسم ہے پاسٹ ٹینس کی یعنی پاسٹ انڈیفینٹ اس میں جسٹ ورب کی دوسری فارم یوز ہوتی ہے جبکہ جو باقی تیسرے ٹینسز ہیں پاسٹ کے ان سب میں ورب کی تیسری فارم یوز ہوتی ہے تو پاکستان ہیڈ ون دمیج جسٹ یہ ہوا پازٹیو سینٹنس آف پاسٹ پرفیکٹ اب ہم بڑھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کے نیگٹیو سینٹنسز کس طرح ہوتے ہیں نیگٹیو سینٹنسز میں ہم دوستو ہیڈ کے ساتھ جسٹ ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں باقی وہی سینٹنس ہوتا ہے پاکستان ہیڈ ناٹ ون دمیج ان نینٹین نینٹی ٹو پاکستان نینٹین نینٹی ٹو میں میج نہیں جیت چکا تھا یہ ہیں نیگٹیو سینٹنسز اب تھرڈ فارم is انٹیرگیٹیو سینٹنسز یعنی سوالیا سینٹنسز دوستو سوالیا سینٹنسز میں ہم جسٹ جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو ہم سینٹنس کی سٹارٹ میں لگاتے ہیں باقی وہی سینٹنس ہوتا جو پوزیٹیو یا سیمپل سینٹنس ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان سوری یہاں پہ انٹیرگیٹیو سینٹنس کی بات ہو رہی ہے تو انٹیرگیٹیو سینٹنسز میں ہم ہیڈ جو ہے وہ سٹارٹ میں لگاتے ہیں ہیڈ پاکستان ون دیمیج کیا پاکستان انٹیرگیٹیو میں میچ جیت چکا تھا آخر میں اس کا کوسچن مارک لگ جائے گا دوستو فورت ٹائپ آف سینٹنس is انٹیرگیٹیو نیگیٹیو سینٹنس یعنی وہ سینٹنس جو کہ سوالیہ بھی ہوں اور نیگیٹیو بھی ہوں یعنی یہ نیگیٹیو سینٹنس اور سوالیہ یعنی جو کوسچن والے سینٹنس ہوتے ہیں ان کا کمبینیشن ہوتا ہے کیسے کمبینیشن ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہیڈ پاکستان ناٹ ہوتا ہے ون دیمیش دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے انٹیرگیٹیو سینٹنس جیسے ہم بناتے ہیں ہیلپنگ ورپ کو ہم سٹارٹ میں لگاتے ہیں تو اس سینٹنس میں بھی ہیلپنگ ورپ کو سٹارٹ میں لگا لیا اب اس میں نیگیٹیو سینٹنس جو ہے وہ کہاں پہ ہے وہ ہے یہ ورڈ جو ہے اس کی جو نیگیٹیویٹی ہے اس کو شو کر رہا ہے یعنی جو نیگیٹیو سینٹنس میں جب ہم ورپ کے ساتھ یا سبجکٹ کے بعد ہم نے اس کا ایک 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 پڑھاتا پاکستان ہیڈ ناٹ یعنی ہیلپنگ ورپ کے بعد جب ہم ناٹ لگاتے تھے تو یہاں پہ ہم جو نیگیٹیو سینٹنس کا ناٹ ہوتا ہے وہ ہم سبجکٹ کے بعد لگا لیں گے تو یہ سینٹنس ہمارے انٹرگیٹیو نیگیٹیو سینٹنس بن جائیں گے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کے جو پاسٹ پرفیکٹ کے حوالے سے کانسپٹ ہوں گے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کا اگر اس لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کینڈلی اس ویڈیو کے کمینس میں پوچھ لیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں اپنا بہت خیال رکھے گا